اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے ناظرین یہ چھوٹی سی کلاس لیکن ایک بہت بڑی کلاس کیمرے کے پیچھے ہیں جو میرے آڈینس جو میرے ویورز ہیں اور کئی اپیسوڈز ہمارے دیکھیں کئی کلاس روم میں میرے کئی درس آپ لوگ نے اٹین کی ہے اب تک الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے آج کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بداری اور اطاعت دو امپورٹنٹ ٹرم پہلے ہم سمجھ لیں اطاعت اور اتباہ اطاعت کہتے ہیں اوبیڈینس کو فرما بداری کو اور اتباہ کہتے ہیں اب قرآن کہتا ہے اتع اللہ و اتع الرسول فرما بداری کرو اللہ کی اور فرما بداری کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت کا معنی جیسے کہ ہم نے کہا اوبیڈینس ہے اسی طریقے سے اتباہ کا مطلب ہوتا ہے تو جہاں تک رسول اللہ کی بات ہے ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مثال ہے اور قرآن خود کہتا ہے بے شک رسول کے اندر تمہارے لئے ایک بہترین مثال ہے اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے پیارے نبی کی سنت کی اتباہ کرتے ہیں ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو سمجھا تو ہمارے لئے وہی آئیڈیل ہے اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انفرادی زندگی میں یعنی لوگ دیکھے نہیں اس میں فالو کرتے ہیں لیکن جب بہار جاتے ہیں پبلک میں کالج کی پگنک میں گئے یا شادی میں گئے تو سنت وہ گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں کرتے this is not called اتباہ رسول نقشے قدم پر چلنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کی میں نے کہا یہ جو داڑی آپ دیکھ رہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے ہم نے رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑی بڑھا ہم نے داڑی بڑھائی اب ہمیں شرمین دیگی محسوس نہیں ہوتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرے اس کو اڈپ کرے اب یہ سنت جو ہے یہ آوٹ و فیشن نہیں ہوتی ہے چودہ سو سال سے جو نیک مسلمان ہیں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں یہ داڑی رکھتے ہیں سنت جنریشنز آفٹر جنریشنز زندہ ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی سنتیں ہیں بسم اللہ بول کر دائنیات سے کھانا گھر کے باہر جاؤ تو دعا پڑھو یہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جس کو اڈاپ لوگ چودہ سو سال سے کرتے ہیں یہ سنت کبھی بھی آوٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آوٹ ڈیٹڈ ہوگی نا البتہ اتباع میں ہمارے اندر تھوڑی سی کمزوری شاید ہوگی لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آوٹ ڈیٹڈ ہے ماز اللہ ماز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک رہے گی اس لیے کہ تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے تو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کس کی اتباع کریں تو پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت is very important تو چلا ہم سمجھتے اس ٹرم کو سنت اسے کہتے ہیں سنت کہتے ہیں طریقہ اور شریعت اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں سنت کی قسمیں ہوتی ہے بعض سنت واجب ہوتی ہے اگر آپ نے ترقی تو آپ کو گناہ ہو سکتا ہے آن طور پر آپ سنتے ہوگے ڈائیلوگز عجیس سنت ہی تو ہے اس میں کیا عدا کرنا فرض تو عدا کر لیا لیکن بہت سے فرض بہت سے compulsory actions ایسے ہیں جو سنت کے مطابق ہی ہونے چاہیے ورنہ وہ فرض عدا نہیں ہوئی مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھیں گے تو ہم نے اللہ کی رسول کا طریقہ دیکھا یعنی نبی کی سنت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض نماز ایسی پڑھی جائے تو نوپڈی شوڈ انڈر ایشٹیمیٹ سنت سمجھئے چاہے آپ ڈاکٹر بنو چاہے آپ انجینئر بنو چاہے آپ ایم بیئے بنو یا کوئی بزنسمن بنو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں ہونی چاہیے یہ داڑی یا نا یہ سنت ہے لیکن یہ کتنی ایمپورٹن سنت ہے پتا ہے آپ نے اگر داڑی رکھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تو یہ داڑی آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتی ہے کتنی چوبیس گھنٹے یعنی یہ وہ سنت ہے آپ سو گئے تو بھی آپ سنت پالو کر رہے ہیں آپ کو سواب مل رہے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے داڑی نکال دی تو سفریں اٹھے تو داڑی پہن لی یہ تو ایسے ساتھ میں رہتی ہے چوبیس گھنٹہ آپ سوچئے چوبیس گھنٹہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ٹوینٹی فور آورز کتنی نیکی کا کام ہے اب آپ دیکھئے جیسے کی میں نے کہا بعض سنتیں واجب ہوتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی اتباہ کرنی چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے اس کے کیا فائدہ آپ جانتے ہو سنت کے ذریعے مسلمز یونائٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتیو اللہ و اتیو رسول و اولی الامر منکم فائن تنازاتم فی شین فردوہیل اللہ و رسول اللہ کی اطاعت کرو اپنے نبی کی اطاعت کرو اور تمہارے جو آثورٹیز ہیں ان کی بھی اتباہ کرو لیکن فائن تنازاتم فی شین اور اگر آپس میں کسی چیز کا اقتلاف ہو گیا ڈیفرنس اف اپنین ہو گیا فردوہیل اللہ و رسول تو رجوع ہو جاؤ ریفر اٹو اللہ ان اس میسنجر یعنی قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے سندت کیا کہتی ہے یعنی کوئی مسلمان اگر یونائٹڈ ہونا چاہتا ہے اپنے کمیونٹی کے ساتھ اسے چاہیے سندت کے ذریعے یونائٹڈ ہو سکتا ہے سندت کے اتنے سارے فوائد قرآن کے اندر ہے جس نے نبی کی فرما بداری کی اس نے اللہ کی فرما بداری کی اگر آپ نے اپنے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنے پروفیت اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کیوں ایسا اس لئے کہ جو نبی کی سنت ہے اس نے اسلام کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے حفاظت میں رکھا ہے آج جو ہم دیکھتے ہیں نا اسلام کو ہمارے آس پاس چودہ سو سال کے بعد بھی نہ قرآن بدلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ابھی تک زندہ ہے وہ اسی لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایک شوق پیدا کیا اور وہ سنت کے مطابق چل کر قرآن کو زندہ رکھتے ہیں قرآن کی تعلیم پر عمل کیسا کرنا یہ آپ کو سنت سکھاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انڈر ایشٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے انڈر ویلیو نہیں کرنا چاہیے ہم سے پہلے کی جو قومیں تھی نا انہوں نے اپنے انبیاء کی سنتیں چھوڑ دی دیرے دیرے یہ اللہ کی کتاب سے بھی دور ہوتے چلے گئے آپ دیکھو بنی اسرائیل کے پاس کتنے انبیاء تھے میں نے پچھلے سبق میں چند انبیاء کے نام گناہے تھے لیکن ان انبیاء کی سنت آج ان کے ماننے والوں میں پائی نہیں جاتی ہے آپ دیکھو کہ کسی بھی عیسائی فرنڈ جو کرشن فرنڈ ہوگا آپ اگر اس کو پوچھیں گے کہ how did Jesus look like عیسیٰ علیہ السلام کیسے دیکھتے تھے تو ان کا کوئی description نہیں پائے گے عیسیٰ علیہ السلام عبادت کیسے کرتے تھے آپ کو description نہیں ملے گا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی description آپ کو یہودیوں کی کتابوں میں نہیں ملے گا بنی اسرائیل کی کتابوں میں نہیں ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نماز پڑھتے وقت دیکھتے تھے کہاں اور نماز میں ان کی کمر کیسی رہتی تھی اور نماز میں کتنی دیر کھڑے رہتے تھے کتنی دیر سجدے میں رہتے تھے سجدے کے بیچ میں بیٹھتے تھے دو سجدوں کے بیچ میں کتنا وقفہ تھا یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نوٹ کرتے تھے سٹڈی کرتے تھے اور پریزرو کرتے تھے تب جا کر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی سنت موجود ہے تو یہ صحابہ کرام کی قربانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یہ عمل کرتے تھے لپک ہے یعنی ان کو اگر پتا چلتا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو یہ پوچھتے نہیں تھے کہ یہ واجب ہے is it compulsory or not جیسے انہیں پتا چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سمینا واتانا ہم نے سنا اور ہم نے مانا instant obedience ایسے نہیں کہ میں کل سے شروع کروں گا میں پرسو سے شروع کروں گا ہم کہتے ہیں نا کسی کو نماز پڑھنا کیوں شروع نہیں کی اب تک میں کل سے کروں گا میں پرسو سے کروں گا انشاءاللہ کسی بہن سے آپ پوچھتے آپ ہجاب کیوں نہیں کرتے انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد کروں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو سمینا واتانا ہم نے سنا اور ہم نے مانا یہی تو ایمان کی نشانی ہے this shows that you are a strong muslim تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ideal سمجھنا ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لئے بہت ہی پیاری چیز ہے بہت ہی فائدے والی چیز ہے جب آپ کا دل اس بات کو مانے گا تو آپ کے اندر سے inferiority complex چلی جائے گی صحابہ اکرام کے اندر یہ بات تھی اسی لئے you know your shepherds اکثر طبقہ گریب طبقہ تھا کچھ لوگ کسان تھے کچھ لوگ چرواہے تھے shepherds تھے کچھ لوگوں کا profession poetry's لگنے کا تھا اس طرح سے الگ الگ فیلڈ میں سے یہ آئے تھے کوئی بڑا administrator نہیں تھا یہاں تک کہ عمر بن الخطاب جیسے صحابی یہ اپنے خلافت میں ایک دفعہ کہیں جا رہے ہوتے اور ایک جگہ آئی وہاں پہ بیٹھ کر یہ رونے لگے لوگوں نے پوچھا امیر الممنین کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں تو کہا کہ کسی زمانے میں جب میں نوجوان تھا ٹینیجر تھا آپ کی طرح تو میرے اببہ کہتے تھے عمر زندگی میں کیا کرے گا بکریوں کے بچے نہیں سمال پاتا ہے یعنی عمر بن خطاب جب شیپرڈ تھے تو بکریوں مینج نہیں کر پا رہے تھے بکریوں بھاگ جاتی تھی it was difficult for him اببہ بکریوں بھاگ جاتی ہے میں سمال نہیں پاتا ہوں تو میرے اببہ کہتے تھے عمر بکریوں نہیں سمال سکتے وہ زندگی میں کیا کرو گے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آج قرآن کو تسلیم کر لینے کے بعد قرآن کو accept کر لینے کے بعد یعنی اسلام کی زندگی اور آف کورس سمجھ لیجی آپ جب میں کہوں قرآن تو قرآن کے اوپر عمل کرنے کا مطلب سنت سنت بھی آ جاتی ہے تو عمر بن خطاب کہتے اسلام کی سلطنت سنبھال رہے ہیں یعنی سنت کے اندر یہ طاقت اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی انڈر ایشٹیمنٹ مت کرو کہ یہ پارٹ ٹائم ہے یہ لیجر ٹائم ہے یہ کبھی دل کرے تو پڑھ لو نو 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 یہ آپ کا ہے لائف کا سب سے امپورٹن سلبس ہے سب سے امپورٹن بوک ہے ان کے ابن آپ سکسیسپل ہو ہی نہیں سکتے بلے آپ ڈاکٹر بن جاؤ بلے آپ یونیورسٹی میں فرسٹ آ جاؤ دنیا کے بہترین آرکیٹیک بن جاؤ یا جینئر بن جاؤ بن جاؤ لیکن اگر آپ کی زندگی میں سنت نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا شوق نہیں ہے تو آپ ایک انفیریئر کمیونیٹی میں تبدیل ہو جاؤ گے جیسے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن آج کل ہے یہ پڑھے لکھے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو نفرت ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اے یہ تو آؤٹڈیٹڈ ہے مازاللہ جس چیز کا وعدہ قیامت تک رہنے کا ہے اس چیز کو آپ آؤٹڈیٹڈ کہتے ہو جن لائف سٹائل کو اپنا کر بڑی بڑی سلطنوں کو شکست دیا اس سنت کو آپ انڈر ایشٹیمیٹ کرتے ہو نو that's a wrong way اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے جب سنت پہ عمل کرنا شروع کیا ان کی پرسنیلیٹی ٹرانسفورم ہو گئی ان کے اندر بڑے بڑے سکولرز آئے ڈاکٹرز آئے بڑے بڑے ایک سنت کے قریب آگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ایسی بہار لے کر رہے کہ آپ کو پتا نہیں ہوگا شاید کہ یورپ کی ترقی انڈسٹریالیزیشن آف یورپ چار سو سال پہلے لیکن عرب کی انڈسٹریالیزیشن عرب کی ترقی ان میں یہ لوگ آج سے چودہ سو سال پہلے سے تھے کیا بات تھی بات یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اکسیپ کیا اب آپ سوچیں گے کہ داڑی رکھنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جو نبی نے کیا اس سے انٹیلیجنس کا کیا لینا دینا اس سے سائنس کا کیا لینا دینا سوال آ سکتا ہے قرآن کہتا ہے انا انزلنا ہو قرآن عربی لألکم تاکلون ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا so that you may become intelligent so you want to raise your IQ بہت سارے لکس ہوتے ہیں sir I want to improve my IQ مجھے اپنا انٹیلیجنس بڑھانا ہے تو لوگ کہتا ہے maths book پڑھو science کی بوک کھو پڑھو general knowledge کی کتابیں کھو پڑھو اللہ کہتا ہے قرآن عربی میں پڑھو means learn Arabic language نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو you will be intelligent کیسے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سب سے پہلے تو آپ کو confidence آتا ہے because you know کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لئے follow کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا جب آپ کو پتا ہے کہ ایک کام کرنے کا فل یہ ہے نتیجہ یہ ہے result یہ ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اس کام میں دلچسپی رہے گی اس لئے دیکھئے اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کا شوخین ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ قرآن کے ہر آلفابیٹ پڑھنے پر سواب ملتا ہے دس دس سواب وہ دل سے پڑھتا ہے تو آپ دیکھو کہ تیس سال چالیس سال پچاس سال سانس سال زندگی بھر وہ قرآن کو اتنی ہی محبت سے اور پیشنیٹلی پڑھتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں لیٹ می قوشن یوں میں آپ کو تھوڑی سی وارننگ دے دوں آج کل کچھ مسلمان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق دہتے ہیں داڑی دیکھ کر کبھی کبھی آپ واتس اپ پہ بھی جوک سنتے ہوگے سنت کا جوک بناتے لوگ ہے نا اگر آپ قرآن سٹڈی کرو گے سورِ الْاحضاب تو معلوم پڑھے گا منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی دردناک عذاب کا اناؤنسمنٹ دیا کہ تمہیں بہت ہی زبرجست عذاب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں یعنی دین کے میٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا یہ اللہ کے حکم کے پتا بھی کیا مثال کے طور پر قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسی پڑی زکاة کتنی دی برابر یہ چیز ہمیں سنت میں ملتی ہے اور آپ کو لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کا معذل اپنا خود کا طریقہ بنا دیا ہوگا نو پرشتے نے آ کر نماز کا طریقہ سکھایا تو یہ سنت ہے تو اب آپ you cannot differentiate سنت from قرآن اسی طریقے سے جو بھی نیک عمل کرتے تھے وہ آپ کو اللہ کے طرف سے وحی نازل ہوتی تھی دین کے معاملے میں اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری سنت سے دور ہوتا ہے عراض کرتا ہے نفرت کرتا ہے چیڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے بس سمجھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چیڑ نہیں سکتے آپ irritate نہیں ہو سکتے ہو اگر ممی نے آپ سے کہا بیٹا بسم اللہ اللہ بھول کے ارے ممی کیا بار بار یاد دلاتے ہو استقفیر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کی بان ہے صحیح کا بسم اللہ اللہ کیوں بھول گیا آپ نعراض کیوں ہوتے ہو ممی نے اگر بتائی گلتی تو تو پتا یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لئے ہے کہ آپ کی زندگی میں سکونہ ہے آپ میٹس پڑھتے ہو سائنس پڑھتے ہو سب پڑھتے ہو کیا ان چیزوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے مینرز ہے مینرز نہیں ہیں آپ نے اگر میٹس کی پوری بھوک چانٹ لی رسول اللہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے ایک بہترین مثال ہے تو میں نے کہا کہ کالج اور اسکول میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے اگر آپ فرنڈز کے ساتھ بیٹے ہیں آپ نے بسم اللہ بول کر کھانا کھایا تو کونسی بڑھی آفت آ جائے گی آپ پر کیا لوگ آپ پر ہسے گئے شرمات ہے میں تو آئیستے سے بسم اللہ بولتا ہوں کیوں میرے فرنڈز لوگ کیا سوچیں گے ارے زور سے بول بیٹا it's an announcement دوسرے بھی فرنڈز ہوگے وہ بھی بسم اللہ بول کر کھانا کھائے گے ہو سکتا ہے کیوں کہ آپ نے ایک میتھرڈ سکھا ہے اسی طریقے سے ہم کھانا کھانے کے بعد لے ہاتھ دوتے ہیں ساف سفائی کا اعتمام کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے اسی طریقے سے بہت ساری سنتی ہے جو مینرز میں شمار ہو جاتی ہے it is counted in manners elders کو آپ سلام کرو گے اس کے بعد ہاتھ ملا ہوگے مسکراؤ گے راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز ہے کاج کا ٹکڑا یا پتھر جو آپ کے بعد میں آنے والے کو لگ سکتا ہے آپ نے اسے اٹھا کر باجوں میں رکھ دیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اسلام پریکٹس کرتا ہے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ یہ بس سوچو کہ سنت پر عمل کرنے سے لوگ ہم کو زلیل سمجھے گے نہیں عزت اللہ کے طرف سے آتی ہے آپ کے لکس آپ کی فیشن آپ کی سٹائل سے عزت نہیں آتی ہے عزت آتی ہے اللہ کے طرف سے اور قرآن خود کہتا ہے عزت اللہ کی رسول کی اور مومنوں کی ہے یعنی عزت آتی ہے اللہ کی فرما بداری کرنے سے جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی فریش رکھتا ہے پتہ ہے آپ کو بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں تیر مزید شریف کی یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان مومنوں کو طرح تازہ رکھے میں اللہ کیپ دوز بیلیورز افریش جو لوگ میری باتیں یاد رکھتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن تک میری باتیں نہیں پہنچی یعنی اللہ کے نبی کی باتیں کیا ہے قرآن تو ہے یہ جو اللہ کا کلام ہے ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر آپ عمل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں پریکٹس کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ ان مومنوں کو طرح تازہ رکھے جو لوگ میری باتیں یاد رکھتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن تک نہیں پہنچی تو یہاں ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے ہم پھر ملیں گے اگلے کلاس میں اگلے سبق میں دین فورٹینز میں اور لیسنز اور موٹیویشنل باتیں لے کر انشاءاللہ آپ ملتے رہیے اور یہ پروگرام دین فورٹینز دیکھتے رہیے اور لوگوں کو اس کو ریکمینڈ کرتے رہیے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا کہنا قبول کرے جزاق اللہ و خیرن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی